ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے فائنل میں جب انڈیا اور آسٹریلیا آمنے سامنے آتے ہیں اور جب انڈیا اپنے گھر پر ہاتھ جاتی ہے تو بہت لوگ انڈین کرکٹ فانس کا ایک بڑا ورگ یہ مان لیتا ہے کہ روہت شرما کے اندر اب وہ بات نہیں جو ایک کپتان میں ہونی چاہیے ایک بڑا ورگ یہ مان لیتا ہے کہ روہت شرما کے اندر وہ سپارک ختم ہو گیا ہے جو ایک کپتان میں رہونا چاہیے اور شاید اسی لیے ایک نیا کپتان ٹیم کو چاہیے کیوں کیونکہ آپ گھر پر ورلڈ کپ آر گئے ہو لیکن اسی ٹائم بی سی سی آئی نے روہت شرما پر بھروسہ جاتایا روہت شرما کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آگے آنے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی کپتان رہیے کچھ ٹائم ضرور لیا دونوں نے آپس میں ڈسکشن میں لیکن کچھ دن پہلے ہی بی سی سی آئی نے یہ بات کنفرم کر دی کہ روہت شرما ہی انڈیا کے ساتھ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بطور کپتان جانے والے ہیں اور روہت شرما نے جو پچھلے کچھ دنوں میں پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح سے پرفارم کر آئے آج جب انڈیا نے انگلینڈ کو چار سو چوبیس رنوں سے ہرایا تو ایک بار پھر سے یہ بات سامنے آگئی کہ کیوں روہت شرما اتنا بڑا نام ہے روہت شرما یہ وہی کپتان ہے جس نے دوہزار تئیس میں جس کی آگئی میں جس کی کیپٹنشپ میں ٹیم نے تین سو پلس رن سے اوڈی آئی میں جیت حاصل کری تھی دوہزار چوبیس میں چار سو سے زیادہ رن سے اور یہ دونوں بڑی مارجن ہیں چار سو چوبیس رنوں سے آج سے پہلے انڈیا کب اتنے بڑے مارجن سے کبھی نہیں آ رہی یہ ہمارا سب سے بڑا مارجن ہے کسی بھی ٹیم کو ٹیسٹ میں ہرانے کا اور اوڈی آئی میں ہم پچھلے سال ہی تین سو پلس رن سے جیتے تھے اور دونوں ہی کارنامیں روہت شرما کی کپتانی میں ہوئے ہیں اور اس میں ایک بات اور سب سے بڑی سب سے زیادہ خاص اس لیے ہو جاتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو میچ ہم جیتے ہیں اس میں ہمارے پاس محمد شمی نہیں تھے اس میں ہمارے پاس کیل راہل نہیں تھے اس میں ہمارے پاس ویراٹ کوہلی نہیں تھے اور اس میں ہمارے پاس روی چنن اشوین ڈے تھری پر نہیں تھے جہاں پر شاید ان کی سب سے زیادہ ضرورت پڑ سکتی تھی میں پڑ سکتی تھی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب ڈے ٹو پر دن ختم ہوا انگلینڈ بہت مضبوط استطیق میں تھا تیس اوور میں دو سو رن اور جب ڈے انڈ ہوا تب دو سوا دو سو رن کے آس پاس سکور بن چکا تھا اور صرف دو وکٹ گرے تھے ہمیں پراپر بیس بول دکھ رہا تھا اور ہمیں یہ دکھ رہا تھا کہ انگلینڈ یہاں سے لیڈ کر رہا ہے اور یہ ایک فلاٹ پچھ ہے جس پر بڑے آرام سے انگلینڈ آئے گا تیسرے دل اور ایک بڑا رن اور لیڈ لے کر کے مطلب ہم ٹریل کریں گے اور لیڈ لے کر کے وہاں سے آگے بڑھ جائے گا سراج کے ایک چھوٹا سا انٹرویو آتا ہے سراج کہتے ہیں کہ جیسے ہی اشوین انڈا کے جانے کی بات ہوئی روحش شرمہ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ لمبے لمبے سپیلز پھیکنے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس صرف چار گین باز ہیں میں انہی چار گین بازوں کو یوز کروں گا لیکن آپ کا سپورٹ چاہیے کیونکہ اگر آپ لمبے سپیلز پھیکیں گے تب ہی وہ کور اپ ہو پائے گا جو ایک آدمی نہیں ہے ہمارے پاس اب سوچئے آپ گین بازی اس ٹریک پر کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو امید یہ ہے کہ ایک سپنر کام کرے گا لیکن آپ جاتے ہیں سیراج کے پاس اور وہی سیراج چار وکٹ لے کر بھی آپ کو دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کپتان کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ کون زیادہ ایفیکٹیو ہو سکتا ہے اور روحش شرمہ کو یہ بات بہت خوبی پتا ہوتی ہے بومبرا نے اپنا کام کرا لیکن سیراج نے آگے آ کر کے لیڈ کرا کلدی پیادف کی بال نہیں سمجھ میں آ رہی تھی انگلش پلیئرز کو اور اس وجہ سے کلدی پیادف کو بھی کافی اچھے سے انگلینڈ بیٹرز نہیں کھیل پائے وکٹ دے دیئے پھر اس کے بعد جڑے جا بھی کافی ایفیکٹیو رہے جسپری دومبرا پریشان کرتے رہے اور روحش شرمہ نے دکھا دیا کہ اگر ہمارے پاس اشویں نہیں ہیں ایک پورے دن تب بھی ہم اچھی گین بازی کر سکتے ہیں اور وہاں پر جہاں پر ہم ٹریل ہونے والے تھے ہم لیڈ لے کر کے نکل گئے پھر اس کے بعد اور اس مائچ میں روحش شرمہ نے پہلے میں سینچری بھی لگائی تھی اچھا سینچری سے یاد آیا روحش شرمہ کا ایک بڑا یونیک اور بڑا انٹرسنگ ریکارڈہ اور وہ یہ کہ جب جب روحش شرمہ نے ٹیسٹ مائچ میں سینچری لگائی ہے انڈیا کبھی نہیں آ رہا ہے اور یہ بات گیارہ بار ہو چکی ایک دو بار نہیں اور اس مائچ میں آپ کے پاس ڈیبیوٹنٹس تھے اس مائچ میں آپ کے پاس سرفراز حروب جوریل رجت پٹیدار نئے نئے نام تھے تو ایک اور چیز ہو رہی تھی ان ایکسپیرینس ٹیم ہے کیسے لے کر چلیں گے روحش لیکن روحش کی پلاننگ بہت پرفیکٹ تھی اور اس پرفیکٹ پلاننگ میں ڈے تھری پوری طرح سے ہمارا ہوتا ہے پھر یشسوی بھوا یشسوی آتے ہیں بلے بازی کرنے اور بچی کچی کا سر وہ نکال دیتے ہیں سرفراز جو اور تھوڑا بہت کچھ بچ رہا تھا وہ کر جاتے ہیں پچھلے نئے میں بھی ہاف سینچوری اسے نئے میں بھی ہاف سینچوری اور اس کے بعد سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ بس اب انگلینڈ اگر بچ کے نکل جاتا تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے ڈراؤ ہو جاتا تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں ہو پایا اور آدھے دن میں انگلینڈ آل آؤٹ ہو گئی اور ایک بڑی مارجن سے ہم مات چید گئے ٹیسٹ ماتچز اگر آپ پچھلے کچھ ٹائم سے دیکھیں گے تو شریلنکا کو ہم نے 2-0 ہرائے تھا آسٹریلیا کو ہم نے 2-1 ہرائے تھا وستر انڈیز میں ہم گئے تھے جب 1-0 ہرائے تھا ساؤت آفریقہ جب گئے تو 1-1 ڈراؤ کر کر آئے اور انگلینڈ 2-1 سے ابھی ہم لیڈ کر رہے ہیں اور یہ سب ہوا ہے روہت شرما کی کپتانی میں اگر ایک بار ٹیم میں کھیل رہے ہیں اب سمجھ جائیے یہ وہ ٹرانزشن فیز ہے جہاں پر ٹیم بدل رہی ہوتی ہے اور اس بدلتی بھی ٹیم کو روہت شرما نے جیتنا سکھا دیا ہے اب امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دو میچز میں ہمیں کچھ اسی طرح سے یشسوی کا جلوہ دکھتا رہے سرفراز کی وہ زبردست پاری دکھتی رہے بمڑا کے ودھار دکھیں اور جڈے جا کا وہ کمال دیکھے اور ہم اس سیریز کو جس میں ایک میچ اور ہمیں جیتنا ہے اور ہم یہ سیریز جیت جائیں گے جیت کر کے آگے بڑھیں اور بیس بول کو یہ بتا دیں کہ انڈیا میں بیس بول نہیں چلے گا آپ کو روہ شرما کی کپتانی کیسی لگی پچھلے کچھ سیریز میں پچھلے کچھ سالوں میں اپنے رائے میں جو کامنس سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں